مرسی میں میرے سیز بھائیوں بہنوں دو لوگ یا دو خاندان دو گروہ دو ممالک بھی ہو سکتے ہیں جب ان کے درمیان کسی بھی وجہ سے شک وجود پالے شک پیدا ہو جائے تو پھر اتفاق اتحاد پیار محبت ایمان اور روحانیت ختم ہو جاتی کیونکہ شک ایک ایسی بیماری ہے ایک ایسی بلا ہے ایک ایسی بدرو ہے کہ جو دو انسانوں کے درمیان یا دو خاندانوں کے درمیان نفرت کی بنیاد بن جاتا ہے جب تک کہ شک کو دور نہ کیا جائے اگر ہم گوھر کریں کہ شک کا اپوزٹ کیا ہے یقین بروسہ اب دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں یا تو شک انسان کی زندگی میں جگہ پائے گا یا یقین اگر یقین آ گیا تو شک نکل گیا اگر شک آ گیا تو یقین نکل گیا دونوں ایک ساتھ پل نہیں سکتے ہیں دونوں ایک ساتھ پروش نہیں پا سکتے ہیں اس لیے شک کو دور کرنے کے لیے کیا ہوگا اس سے پہلے کہ اس کی ہم بات کریں کہ شک کو دور کرنے کیا طریقہ کار ہے کیسے ہم شک کو دور کر سکتے ہیں میں آپ سب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ نے کبھی کسی پر شک کیا جی آپ کی مسکراہت بتا رہی ہے کہ جی بلکل کیتا دوسری طرف کیا آپ پر بھی کسی نے شک کیا بلکل ہم بھی شک کرتے ہیں اور ہم پر بھی شک کیا جاتا ہے میں تو ہر روز ہی شک کے زمرے میں رہتا ہوں کیا ہوں مانسٹر جی آنسی اس لیے یاد رکھیں یا ہم شک کرے یا ہم پر کوئی شک کرے تو زندگی کا سکون برباد ہو جاتا ہے اس لیے اس لیے شک جب بھی زندگی میں پیدا ہوگا وہ ہمارے سکون کو اتمنان کو برباد کر دے گا اس لیے شک کو دور کرنے کا طریقہ کار گیا ہے خدا مند یسو مسیح نے آج کی انجیل مقدس میں بتا دیا انجیل مقدس میں بتا دیا خدا مند یسو مسیح جب آٹھ روز کے بعد دوبارہ ان کے سامنے آتا ہے اور سب سے پہلے تومہ سے مخاطب ہوتا ہے تومہ کو دعوت دیتا ہے اور اسے آ کر کہتا ہے میرے آتھوں کے چھے میخوں پر نشان دیکھ لے میری پسلی میں آ کر انگلی ڈال کے دیکھ لے اب جب ہم تجربہ کرتے ہیں تو شک ختم ہو جاتا ہے جب میں نے نائنٹ کلاس میں داخلہ میرا ہوا آپ کو پتہ ہے آٹھویں کلاس کے بعد ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے کہ سائنس لے یہاں آٹھ اور زیادہ تر بچے کون سی سبجیکٹ لیتے ہیں سائنس ڈاکٹر بننا انجینئر میں نے بھی یہی سوچا تھا تو جب سائنس کے سبجیکٹ میں ہم پہنچئے تو ہمارے سائنس ٹیچر نے سب سے پہلی کلاس میں یہ جملہ ادا کیا کہ ہم سائنس کے لوگ ہیں ہم سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرتے ہیں جب تک کہ ہم تجربہ نہ کر لیں اور یقین جانے شک بھی سنی سنائی باتوں سے پیدا ہوتا ہے سنی سنائی باتوں پر اور ہمیشہ سب سے پہلا شک کا مرتقب وہ شکس ہوتا ہے سب سے پہلے شک شک کا جو وکٹم یا زکمی وہ شکس ہوتا ہے جو کانوں کا کچھا ہوتا ہے جو اوکیدنے پنجابی جیدے نہ لگی گلی آہو جو ایسا شکس ہوتا ہے وہ شک کے زمرے میں سب سے پہلے آ جاتا ہے وہ چاہے شہر ہو یا بیوی ہو بھائی ہو یا بہن ہو باپ ہو یا ماں ہو یا اولاد ہو ہم سنی سنائی باتوں پر جب یقین کرتے نا تو ہم شک کے پہلے اس کے گریفت میں آ جاتے ہیں کسی نے بتا دیا اگر موڑ پر کھڑے گئے یا تیرے منڈن میں ہوئے کیا اور سٹا پھی رہا جی اوہی پار کے اگر تو میں شکانوں کا کچھا ہوں تو میں فور یقین کرلوں گا اور آتے کے ساتھ کیا کروں گا ہاں ہاں جی کٹنا شروع کر دیں گا بچیاں یا میری بیٹی کے بارے میں کوئی میری بہن کے بارے میں کوئی بات کر دے اگر میں کان کا کچھا ہوں تو یقینی طور پر میں فورا اس پر یقین مشاہل کے طور پر میں فادر یا ماسٹر اگر ہم کانوں کے کچھے ہیں تو لوگ ہم سے کھیلیں گے اپنا مطلب نکالنے کے لیے ہمیں اسی طرف ہمارا سوچ کیون کر دیں گے ہمارے کانوں میں فون سے بات کر دیں گے فلاہا نے بینجر کیتا جی گرجے جی ماسٹر جی فادر جی اور اگر ہم کانوں کے کچھے ہیں تو ہم فوراں کیا کریں گے یقین کر لیں اب یسو نے کیا کیا یسو نے تومہ کو دعوت دی اور اپنا آپ پیش کر دیا چیک کر لے دیکھ لے میں ہوں تو اس نے کیا میخوں میں پسلی کے جگہ پر انگلی ڈال کے دیکھا تھا نہیں دیکھا اس نے دیکھ کر ہی ایمان لے آیا دیکھ کر ہی ایمان لے آیا تو اس لیے خداوند یسو مسیح کو فوراں آواز بلند کر کے کہتا ہے کہ تو ہی میرا خداوند اور خدا ہے اعلان کر دیتا اس بات کا اور جیسے ہی اعلان کرتا ہے کہ تو ہی میرا خداوند خدا ہے تو پھر یسو مسیح ہم سب کو مبارک کہتا ہے کہتا ہے اے تومہ کیونکہ تُو نے دیکھا تو ایمان لائیا مبارک ہیں وہ جو بنا دیکھے ایمان لے آئے اور ہم سب بنا دیکھے ہی ایمان لائے ہیں اس لیے تو پہلے ایمان لانے سے ہی ہم مقدس بن جاتے ہیں مبارک بن جاتے ہیں یاد رکھیں مقدس بننے سے پہلے مبارک ہونے کی ایک ایک سیج ہے ایک رسم ہے ایک رتبہ ہے مبارک ہونے کے بعد ہم مقدس قرار دیے جاتے ہیں مبارک ہونے مبارک ہونے کے بعد ہم مقدس قرار دیے جاتے ہیں اس لیے جب تومہ کے ذریعہ سے خدا ہمیں یہ بشارت دیتا ہے ہمیں یہ خوشخبری دیتا ہے ہمیں یہ جی اٹھنے کا فضل دیتا ہے تو ہماری زندگیوں میں سلامتی قائم ہو جاتی ہے جب شب ہے تو سلامتی نہیں رہتی ہے اس لیے وہ بار 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 سلامتی کا توفہ دیتا ہے اپنے رسولوں کو آج کی انجیل مقدس میں تین بار دیا اور آنے والے وقتوں میں ہم اتوار کی ہر اتوار کی تلاوتوں میں ہر روز کی تلاوتوں میں سنیں گے وہ جب بھی رسولوں سے ملاقات کرتا ہے زیادہ تر انہیں سلامتی کا توفہ دیتا ہے زیادہ تر انہیں سلامتی کا توفہ دیتا ہے اب سلامتی کب قائم رہتی ہے امن اور سلامتی کب قائم رہتی ہے جب ہم خاندان کے ساتھ جڑے ہیں خاندان کے ساتھ ایک ہے سلامتی ہماری زندگی کا حصہ بنے گی ہم یقین کے ساتھ بھر جائیں گے اگر خاندان کے ساتھ جڑے ہیں جیسے تومہ جب یسو مسیح پہلی بار آیا تو تومہ ان کے ساتھ نہیں تھا رسولوں سے دور یعنی خاندان سے دور تھا تو شک سے بھر گیا شتان کابز ہو گیا لیکن جیسے ہی وہ خاندان کے ساتھ رسولوں کے ساتھ آ کر دوبارہ مل لیتا ہے تو پھر شک کی گنجائش نہیں رہتی ہے وہ یقین سے بھر جاتا ہے کہ تو ہی میرا خداوند خدا ہے جیسے جب ہم اپنے خاندان سے دور ہوتے ہیں خاندان سے دور ہوتے ہیں یقین جانے نفرتے ویس زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا اب یاد رکھیں یوں میں دور ہونے کی بات کر رہا ہوں کچھ خاندان کے ممبران گھر کی مالی ماونت کے لیے ترقی کے لیے مضبوطی کے لیے اپنے گھر سے دوسرے شہروں میں کام کر رہے ہیں دوسرے شہروں کو چھوڑ کر کہیں تو انہیں ملک کام کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خاندان سے دور ہو گئے ہیں تو ان کے دل بھی دور نہیں دل دور نہیں ہونے چاہیے فاصلے جتنے مرضی ہو لیکن دل قریب ہے نا تو ہم اتحاد اور محبت میں قائم ہیں اتحاد اور محبت میں قائم ہیں سلامتی کے ساتھ جڑے ہیں یقین سے بھرے ہوئے ہیں جیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو تجربہ ہوا ہو مجھے بہت سننے کا موقع ملتا رہا کئی خاندانوں میں ایسے ہوتا ہے کہ بھائی بھائی ایک کٹھے رہ رہے ہیں ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہیں لیکن ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے ہیں کبھی سنا آپ نے ایسا کوئی باقیہ دیکھا کبھی بلکل ایسا ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ساتھ رہتے ہوئے دل دور ہے دل دور ہے تو اس لیے فاصلوں کا کچھ لینا دینا نہیں ہے اس میں دل کا قربت پیار محبت اور خاندان کا اتحاد میں رہنا اور جب ہم خاندانی اتحاد میں ہم دوسروں کو قبول کرتے ہیں تو مک خاندانی اتحاد میں نہیں تھا دور تھا دل دور تھا اس لیے جب رسولوں نے اسے بتایا کہ ہم نے خداون کو دیکھا ہے اس نے کہا نہیں جب تک میں خود نہ دیکھ لوں پھر یقین کروں گا اور جب دیکھا تو اس نے یقین کر لیا مسیح میں میرے زیز بھائیوں بہنوں آج ہم نے بھی اسی یقین سے بھر کر جانا ہے خداون یسو مسیح کے اسی فضل سے بھر کر جانا ہے جیسے انجیل مقدس میں خداون یسو مسیح رسولوں کو کہتا ہے انہیں باور کھراتا ہے اور ان سے کہتا ہے اس نے یہ کہہ کر ان پر دھوکا اور کہا کہ تم رلک دوس لو تم رلک دوس لو ہمیں بھی رول قدس سے باموہر ہو یعنی رول قدس سے بھر جاؤ رول قدس تم پر بسیرہ کرے رول قدس سے تمہیں سٹیپ کیا جاتا ہے کہ تم بالک ہو گئے ہو ایماندار ہو گئے ہو اور پرچار کر سکتے ہو اور قربانی دے سکتے ہو اس لیے جب خداوند یسو مسیح رسولوں کو کہتا ہے ان پر پھونکتا ہے کہ تم رول قدس لو تو رسولوں کا استقام ہے اور ہمیں اپنا بھی استقام یاد کرنا ہے وہ ایمانی طور پر مضبوط ہو گئے ہم نے بھی ایمانی طور پر مضبوطی پائی ہے تو پھر انہوں نے جلال ظاہر کیا پرچار کیا اور آج ہم سب اس کا نام لیتے ہیں اس لیے ہم پر بھی یہ لاغو ہے کہ ہم اس کا پرچار کریں اس کا جلال ظاہر کریں مسیح میں میرے سیس بھائیو بہنوں آج جب مقدس طومہ کے سریعہ سے خدا ہمیں ایمان کا طوفہ دیتا ہے اور ایمان کلیسیہ کے ذریعہ سے بڑھتا ہے کلیسیہ کے ذریعہ سے مضبوطی پاتا ہے آج پوری عالمگیر کلیسیہ پوری عالمگیر کلیسیہ ایک خاص اور بڑی عید مناتی ہے اور میں یہ فیال کرتا ہوں کہ یہ ہمارے وقت کی عید ہے ہمارے دور کی عید ہے کیونکہ بے شمار سی عیدیں جو رسولوں سے ابتدائی کلیسیہ سے چلتی آ رہی ہیں ہم انہیں قبول کرتے اور انہیں مناتے رہے ہیں لیکن یہ عید ہمارے دور کی عید ہے نئی عید ہے اور غور کریں کہ کلیسیہ اومن اتوار کو عیدیں منانے کی تعلیم نہیں دیتی ہے لیکن یہ عید یہ عید کلیسیہ ہدایت کرتی ہے کہ ہم ایسٹر کے بعد جو اتوار ہے اس پر یہ عید منائیں اس پر یہ عید منائیں کونسی عید ہے الہی رحم کا اتوار ہے دیوائن مرسی سنڈے اور سن دو ہزار میں پوپ جون پل دوئیم نے اس عید کا اعلان کیا اور اعلان یہ کیا کہ ایسٹر کے بعد جو اتوار ہے اس پر یہ عید منائی جائے اور پوری گرجہ گروہ میں سارے کیتلک گرجہ گروہ میں اس عید کو منائی جائے اب ہم سوچ رہے ہوں گے کہ کیوں پاپ اے اعظم نے اس عید کو اتنے بڑے پر ماننے پر ہر کیتلک پر لاغو کر دیا کہ وہ عید منائیں ایک طرف ہم خدامد یسو مسیح کے جی اٹھنے کی عید منائیں دوسری طرف اللہی رحم کی عید منائیں اور یاد رکھیں کہ خدامد یسو مسیح کا جی اٹھنا اور اللہی رحم ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا ربط ہے بہت گہرا تعلق ہے سب سے پہلی بات جو یہ عید کا انقاد اس عید کی تعلیم اس عید کی باتیں اس عید کے وعدیں ہمارے لئے بے شمار برکات اور فضائل کا ذریعہ بنتے ہیں بے شمار فضائل کا انگنت یقین جانے بے شمار جیسے کہ اگر ہم کسی حکیم لکمان کے پاس جائیں کسی ڈاکٹر کے پاس بھی چلے جائیں یا گھر کے بوڑے بزرگوں کے پاس جائیں تو وہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں اگر میں غلط ہوں تو کوئی بھی ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتا ہے کہ فادر جی نہیں ہے تعلیم نہیں ہے تاکہ اگلی نماز میں نہ کھوان ٹھیک ہے میں نے جو لوگوں سے پوچھا اور تحقیق کرنے کے بعد میں اس بات کے نتیجے پر پہنچتا جس کی میں اعلان کر رہا ہوں یہ کہتے ہیں سب کہ شہد میں ہانی میں سو بیماریوں کا علاج چھپا ہوا ہے صرف شہد میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں ٹھیک ہے تو جس طرح شہد میں بے شمار بیماریوں کا علاج ہے اسی طرح الہی رحم کی دعا میں بھی بے شمار برکات کے فضائل چھپے ہیں جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہوتا ہے اس لئے الہی رحم کی بنیادی بات کیا ہے الہی رحم کی بنیادی بات ہے سب سے پہلے یہ خدا کی محبت کا نشان ہے دوسرا یہ خدا کی معافی کے لئے دعوت دیتا ہے جیسے آج کی انجیل مقدس میں بھی یہ درد ہے کہ جن کے گناہ تم معاف کرو گے ان کے معاف کیے جائیں گے جن کے گناہ تم قائم رکھو گے ان کے قائم رکھے گئے ہیں اب جب ہم خداوند یسو مسیح کے الہی رحم کی طرف آتے ہیں تو الہی رحم میں سب سے پہلے گناہوں کی معافی کے لئے فضل ہے پیار گناہوں کی معافی اور رحم چھپا ہے یہ تین باتیں اس عید کی بنیاد بنتی ہیں اور اس کے بعد بے شمار سے پرامیسز کیے گئے ہیں ہر بات کے لئے ہر چیز کے لئے کبھی پھر موقع ملا گیا تو ضرور ہم اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن چار پرامیسز چار وعدے جو بڑے خاص ہیں جو میں آپ تک پنچانا چاہتا ہوں پہلا کہ وہ کہتا ہے کہ میں دفاع کا وعدہ کرتا ہوں جو میرے یہ الہی رحم کی دعا کرتا ہے یا روزری پڑتا ہے وہ اس کے لئے دفاع کے لئے میں ڈٹ کے کھڑا ہوں گا جیسے فوجی بادروں پر ہمارے لئے ڈٹ کے کھڑے ہیں نا ہمارا دفاع کرتے ہیں حفاظت کرتے ہیں یسو مسی بھی یہی کہتا ہے کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا گناہ سے گناہ کی مزدوری موت سے تمہیں بچاتا دوسرا بادہ وہ کہتا ہے کہ میں تم پر رحم کروں گا میں تمہارا رحم ہوں گا کب جب ہم اس دنیا سے رہلت کر جائیں گے اس وقت وہ کہتا ہے خدا اور تمہارے درمیان کھڑا ہوں گا تمہارے درمیان کھڑا ہوں گا اس لئے نہیں کہ میں ایسے جج بن کر نہیں میں وہاں تمہارا نجات دہندہ بن کے کھڑا ہوں گا نجات دہندہ بن کر کھڑا ہوں گا اور تمہارے شانہ بشانہ کھڑا ہو کر خدا سے منت کروں گا کہ وہ تم پر رہن کرے تیسرا وعدہ وہ کہتا ہے کہ امید رکھو وعدہ کرتا ہوں کہ جو امید رکھتا ہے امید کس لئے امید اس لئے کہ وہ ہمیں بچانے والا ہے آپ کو یاد ہے جلی مقدس میں خدا مدی یسی کہتا ہے کہ میں پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا اب وہ ہماری امید کو زندہ کرنے والی باتیں ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے والی باتیں اور وہ الہی رحم کہتا ہے جو الہی رحم کا نوینہ کرتا ہے دعا کرتا ہے اس کی امید کبھی نا امیدی میں نہیں بدلنی چاہیے پھر مقدسہ فوسٹینا ایک سسٹر تھی اس کی داری میں درجہ اس امید کو لے کر کے پریسٹوں کو فادروں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ ایمان داروں تک یہ بات کی رسائی کریں کہ وہ الہی رحم کی دعا کیا کریں اس لئے جب بھی آپ کسی بھی فادر سے تسرہ کریں کوئی بھی فادر ایسا نہیں ہے کہ جو الہی رحم کی بات نہ کرے اس کا فروغ نہ کرے یہ خدا کا رحم ہے کہ میں کہیں ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں آپ سے کوئی بہت زیادہ اچھا ہوں نہیں لیکن یہ خدا کا رحم ہے خدا کا پیار ہے کہ میں یہاں کہانت کے فرائز ادا کر رہا ہوں ذریعہ بن رہا ہوں آپ کے اور خدا کے درمیان میں آپ کا تاکہ آپ تک پاکی اکرس پہنچ سکے اس لئے الہی رحم پر ایمان اور یقین رکھنا وہ ہمیں خدا کے جلال کی طرف لے کر جاتا ہے میں دل سے ایمان اور یقین رکھتا ہوں اور وہی ایمان میں اپنے دل سے آپ کے دلوں تک لے کر آتا ہوں آپ تک پنچ چاہتا ہوں تاکہ ہم الہی رحم کو اپنی روز مرہ زندگی کی عادت بنا لیں ضرورت بنا لیں تاکہ اس کے بنا ہمارا دن نہ گزرے پھر ہم خدا سے برکات اور فضائل پانے کے قابل ہوں گے آخری بات وہ کہتا ہے کہ میں تمہار وعدہ کرتا ہوں کہ جو الہی رحم کے ذریعہ سے مجھ سے دعائیں کرے گا میں اس کا جواب جلدی دوں گا میں اس کا جواب جو ہماری دعائیں منتے مراتے اور ضرورتے پورا کرنے والی شخصیت ہے وہ مقصام مریم سب سے زیادہ اس کے بعد مقدس انتھنی اور مقدس یہودہ سنجیود نا امیدوں کے جو مربی ہے لیکن جب ڈیوائن مرسی کی عبادت آئی ڈیووشن آئی روحانیت آئی تو اس روحانیت کے وسیلہ سے خدا بے شمار ایمانداروں کی دعا کو بڑی جلدی سنتا اور کہیں کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ مقدس انتھنی اور یہودہ سے بھی پہلے دیوائن مرسی آگئی جگہ لے گئی ہے تو مقصام مریم کے بعد دیوائن مرسی کو فروغ مل رہا ہے بڑی تعلق قائم کر سکتے ہیں اب مقدس فوسٹین جس کی ڈائیری میں یہ ساری باتیں درج ہیں جس کی ڈائیری میں یہ ساری باتیں درج ہیں آج کی عید مناتے ہوئے دو ناموں کو یاد رکھنا ہے پہلا نام میں نے تذگرہ کیا کون سا پوپ جون پول دوئیم سن دو ہزار میں اس پور فضل راستے کو پوری دنیا کے لئے عام کر دیا اس لئے اس کا نام یاد اٹھا جائے دوسرا سسٹر فوسٹین جس کو کلیسی آج مقدسہ فوسٹین کہتی ہے اور جب مقدسہ فوسٹین کا تذکرہ آتا ہے تو اس کے ذریعہ سے خدا اس کو چنتا ہے اس کو چنتا ہے ایک سسٹر کو جس کے ذریعہ سے وہ اپنے الہی رحم اور پیار کو دنیا کے لئے عام کر دا اور وہ ہر بات اپنی ڈاری میں لکھتی ہے یہ تصویر جو ہمارے سامنے عویزہ ہیں اس تصویر کو ڈرائن کرنے کے لئے ڈرائن کرنے کے لئے خود خدا ون یسو مسیح نے اس کی ہدایت اور دوسری بات جو اس تصویر کو اپنے گھر پر ویزہ کرتا ہے اور اس کی دعا کرتا ہے یا اس تصویر کو ہمیشہ اپنے سر کے سائے میں رہتا ہے تو تین دن پہلے اس کی موت سے تین دن پہلے اس کو اگاہی ہو جائے گی اس کو خبر پہن جائے خدا اسے خبر دے گا پھر کب کب یہ جو لال شوا اور نیلی یا وائل شوا اس کے نکل رہی ہے اس کے سینے سے اس کے دل سے نکل رہی ہے یہ کب نکلی کب اس کے پہلوں سے خون اور پانی بے نکلا جب یسو کو وہ سپاہی نیزہ مارتا ہے اور کب کیوں مارا نیزہ یہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ زندہ بھی ہے کہ مر گیا ہے اس وقت وہ پانی اور خون بہ نکلا یعنی اس کی موت کے وقت اور اس کے مرنے کا وقت کیا تھا دوپہر تین بجے اس لیے ڈائیری میں درج ہے مقصصہ فوس چینہ کہتی ہے کہ جو یہ نوینہ کرنا چاہتا ہے جو الہی رحم کی دعا کرنا چاہتا ہے اس کے لیے وقت مقرر ہے دوپہر تین بجے دوپہر تین بجے پھر ہم اس نوینہ کے ذریعہ سے اس دیووشن کے ذریعہ سے خدا سے اپنی ضروریات پوری کروا سکتے ہیں اس لیے آج پوری دنیا جہاں پاشکہ کا دوسرا اتوار مناتی ہے وہاں مرسی سنڈے بھی مناتی ہے کہ جو ہمارے لیے خدا کے رحم کو الہی رحم کو ہم پر نچھاور کرتا ہے ہم پر کھولتا ہے کہ دوسر باپ ہم سب کو یہ فضل اتا کرے کہ ہم اس کے جیوٹنے پر یقین رکھتے ہوئے اللہی رحم سے بڑے ہوئے خدا کا جلال ظاہر کر سکیں مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے آمین